ہم اس وقت لطفاللہ خان صاحب کے گھریلو سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں آج کل سلمہ صدیقی یہاں آئی ہوئی ہیں تو انہیں بھی یہاں میں لے کر آیا تاکہ وہ لطفاللہ خان صاحب کا ایک تو یہ سٹوڈیو دیکھ لیں جو بڑی عجیب و غریب چیز ہے اپنی جگہ خود دیکھنے کے قابل پھر یہ کہ جہاں اور بہت سے لوگوں کی آوازیں یہاں محفوظ ہیں تو ان کی آواز بھی محفوظ ہونی چاہیے تو اب دو چار باتیں سلسلے میں ان سے کرنی ہوں گی کہ کچھ گفتگو کا سلسلہ چلے تو یہ رشید احمد صدیقی صاحب کی صاحبزادی ہیں خود افثانہ نگار ہیں اور کرشن چندر سے بھی ان کی زندگی کی وابستگی جو ہے وہ ظاہر بات ہے میں جیسا کہ ابھی لطفاللہ خان صاحب کہہ رہے تھے کرشن چندر بڑے مقبول مصنف تھے اردو کے میں سمجھتا ہوں اتنا مقبول کہ جس کو سبھی سراحتیں ہوں کوئی اور اس دور میں نہیں ہوگا ان کے بارے میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے سبھی یک زبان ان کی تعریف کرتے ہیں اور سب سے یادہ قدردانی ان کی انہوں نے کی وہ بقول غالب کے بگ جاتی ہیں ہم آپ متائے سخن کے ساتھ لیکن ایارِ طبع خریدار دے کر تو اسی سلسلے میں بات ہو کہ آپ نے ان کے ایارِ طبع کو کیسا پایا بظاہر یعنی میں نے بھی ان کو میری بھی ان سے ملاقات تھی مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی خورت علیہ نے ہزاری خبری کون ایک دفعہ دلی گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ دلی میں تم کو بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے میں نے کہا مسئلہ نام لو تو انہوں نے سب سے پہلے کرشنی چندر کا نام لیا تو مجھے بھی ان سے ملاقات کا تو شرف حاصل رہا ہے اور میرے بھی ان کے بارے میں جو کچھ بھی مشاہدات اور تاثرات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں مگر جتنا یہ جانتی تھی انتنا کوئی نہیں جانتا ہوگا تو مراد تو اس وجہ یہ ہے کہ آپ بات کریں اور ہم سنیں تو آپ نے تو خود ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی عدبی شخصیت کیا تھی یا وہ کیسا لکھتے تھے یا کتنے مقبول اور معروف تھے تو میری ملاقات یا ان سے جان پہچان تو پہلے ان کی کہانیوں ہی سے ہوئی اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور کیونکہ اتنا پڑھ چکی تھی اس لیے جب وہ ان سے پہلی بار ملی تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ پہلی بار مل رہی ہوں کیونکہ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تمام زندگی کسی عدیب یا شاعر سے نہیں مل پاتے لیکن اس سے بھی اتنی اپنایت کا احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس سے ملتے رہتے ہیں یا مل چکے ہیں چنانچہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا اور خود کرشن جی کا کیا رد عمل تھا اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور سوچتی ہوں کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ کچھ آگے بڑھے اور اس کا سلسلہ قائم رہے تو اس کے بعد پھر کچھ مجھے جو ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا اس میں انہیں بہت قریب سے دیکھا اور کچھ جاننے کی کوشش بھی کی غیر شعوری طور پر اور اس میں کچھ ایسا پایا کہ جیسا وہ اپنے عدب میں نظر آتے ہیں یعنی ایک بنیادی اعتبار سے ایک دردمند دل رکھنے والا انسان وہ ان کی عام زندگی میں بھی روزمرہ کی زندگی میں بھی بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ ان کا سلوک یکسا تھا اور وہ ایک نہایت دوستانہ ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ ان میں کچھ اور ایسی چیزیں بھی تھیں مثال کے طور پر دوستوں کے لیے دل میں خاص درجہ ان کے ہر دوست کا ہوتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ کس دوست کو یا کس ملاقاتی کو وہ بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو یہ میرے لیے بھی بڑا عجیب و غریب ایک تجربہ تھا زندگی کا جس کے بارے میں اب سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ کچھ اور باتیں کیوں نہیں میں نے اور زیادہ ان سے معلوم کی یا جاننے کی کوشش کی ویسے کرشن جی بنیادی طور پر معلومی پسند نہیں کرتے تھے یا ناسحانہ انداز انہیں نہیں پسند تھا گفتگو کو ہمیشہ وہ اپنے نہایت مختصر کرتے تھے اور بس اتنی کے جتنے کام کی باتیں ہوتی تھیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ان سے ایک بار ملنے ہیں وہ انہیں کبھی بھولیں گے نہیں اور میں چونکہ کچھ زیادہ ان کے قریب ہو گئی تھی اس لیے میرے لیے تو یہ لفظ بھولنے کا جو ہے یہ میرے خیال میں کبھی زندگی میں زبان پر آئے گا ہی نہیں تو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ ان سے ملے تھے لیکن جب قرط الین حیدر گئی اور انہوں نے آپ کو پوچھا تو یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ اس سلسلے میں ان کی یاد داشت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ان کی نیت اچھی ہوتی تھی یا خلوص کی کار فرمایی ہوتی تھی بات چیت میں اس لیے جب یہاں سے کوئی جاتا تھا تو وہ اس طرح سے اس کو گھیرتے تھے اور ایک ایک کا نام لے لے کہ وہ خیریت پوچھتے تھے کچھ لوگوں کو میں جانتی بھی نہیں تھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا مثال کے طور پر یہاں سپت حسن صاحب ان سے میں اس بار پہلی بار آ کر ملی ہوں لیکن ان کے بارے میں میں نے اتنا جان لیا تھا کرشن جی کی زبانی کیونکہ انہیں بہت عزیز رکھتے تھے کبھی بھی کچھ ذکر ہوتا تھا کراچی یا لاہور کا خصوصا لاہور ان کا بہت محبوب شہر تھا شہر نگارہ جسے وہ کہتے تھے کیونکہ ان کی زندگی کا بہت خوبصورت زمانہ وہاں گزرا تالیب علمی کا بھی اور اس کے بعد کا بھی کراچی میں کراچی کو وہ اس لیے بہت عزیز رکھتے تھے کہ ان کے بیشتر احباب کراچی میں آبسے تھے اور میں نے جیسا بار بار ذکر کیا اور اکثر لوگوں کو یہاں معلوم ہیں کہ سن چھہتر میں انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ ضرور پاکستان آئیں گے اور اس سلسلے میں میں کئی بار دور آ چکی ہوں لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب میں کبھی ذکر کرتی تھی پاکستان آنے کا تو وہ کہتے تھے کہ چلو چل کے دیکھیں گے تمہارے رشتہ دار زیادہ ہیں وہاں یا میرے رشتہ دار تو یہ اس طرح کی باتیں جب ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ان کے دل میں کتنی جگہ ہے یہاں کے احباب کے لیے جیسا ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک آدمی دل کا اچھا نہ ہو اس کے قلم سے آلہ درجہ کا عدب نہیں نکل سکتا تو ان کی قدریں جو تھیں بڑی آلہ درجہ کی قدریں تھیں اور ان پر عمل بھی کرتے تھے جو عام بات نہیں ہے اکثر یہ بھی دیکھیں گے آپ کے لوگوں کی قدریں تو سلامت ہوتی ہیں مگر ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو اچھا تو یہ تھا کہ اب ان کے انتقال کے بعد یقیناً آپ نے زندگی میں بڑی کمی محسوس کی ہوگی تو اب آپ کے مشاہل کیا ہیں مہاں کچھ عرصے تک تو واقعی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کیونکہ جیسا کہ وہ خود کہا کرتے تھے طویل بیماری کے بعد وہ خود کہیں آ جانی سکتے تھے اور گھر میں رہتے تھے لیکن وہ یہ دیکھتے تھے کہ مجھے کوئی پریشانی اس سے نہیں ہوتی ہے میں یہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بھئی آپ بیٹھے رہیے آپ اپنے کام کرتے رہیے چھوٹے موٹے گھرے لو یعنی آپ نے کبھی کچھ ہلکی پھلکی چیز لکھ لی یا کی زیادہ آپ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے جس پہ میں خود کہا کرتی تھی کہ بھائی بہت پہلے یہ کہا گیا ہے کہ نہ ہو نگار کو فرصت نگار تو ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی لیکن ان کے بات ظاہر ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کرنے ہی کو نہیں رہ گیا اور وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی میرا مصرف کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے اور جب میں نہیں ہوں گا تو تم کیا کروگی تو اس وقت تو یہ چیز مجھے بہت بری لگتی تھی لیکن ان کے بعد مجھے اس کا احساس بہت زیادہ بڑھ گیا کہ واقعی ایسا لگتا تھا کہ اب میں کیا کروں اور ایک عجیب و غریب احساس سے جو میں دوچار ہوئی وہ کچھ ایسی تھی کہ چند ماہ ایسے گزرے ان کے بعد جب میں اردو کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اردو سے تمام تر وابستگی جو ہے وہ شاید کرشن جی کے ذریعے تھی کیونکہ جب سے اردو پڑھنا شروع کی تھی اور کرشن جی کی کہانیاں پڑھیں تھی کوئی بھی رسالہ یا میگزین ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سب سے پہلے کرشن جی کا نام اور ان کی کوئی چیز دھونوں اور پڑھوں تو اس کے بعد یہ ایک عجیب و غریب جسے میں بڑی مشکلوں سے میں نے اس چیز پر قابو پایا کہ نہیں یہ اب ایک ہی تو چیز آتی ہے کہ پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی دو چار لفظ لکھ لیتے ہیں اگر یہ بھی نہیں رہا تو پھر اب زندگی کیسے گزرے گی چنانچہ یہ میں نے کہا کہ یہ ان کے بعد ایک جو بڑا عجیب و غریب احساس ہوا تھا وہ یہ دیرے دیرے وہ چیزیں تو ختم ہو گئیں لیکن اب بھی ایسا ہے کہ جیسے ان کے لکھے ہوئے منسکروفز وغیرہ رکھے ہوئے تو کبھی چاہتی ہوں کہ ان کی چیزوں کو خاص طور سے مسعودوں کو محفوظ کر لیوں ہاں بالکل کسی وہ آرکائیول جی ہاں تو میں نے خود کچھ لوگوں سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ بیٹھئے میرے ساتھ اور یہ میں آپ کے حوالے بھی کر دوں تاکہ حفاظت سے محفوظ ہو جائیں یعنی کسی ادارے کو میوزیم آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوا یعنی ان کے افسانوں سے قطع نظر ان کی شخصیت سے جو تقرب آپ نے حاصل کیا اس سے بھی آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوا اب یہ قطعی طور پر کہنا مشکل ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اثر بہت قبول کیا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتنا نہیں کیا جتنا مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ان کے اثر سے مجھ میں آئی ہیں مثال کے طور پر پہلے وہ کچھ لوگوں کا کام کرنے کے لیے بہت جلدی آمادہ ہو جاتے تھے اور بہت لوگ انہیں گھیرے رہتے تھے اور وہ اس طرح کے کام ہوتے تھے اس پر وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا تھا اور بڑے وہ جھگڑوں کے کام ہوتے تھے کسی کی دکان نہیں ہے اس کے پیچھے جانا اور کسی کو اس کی ضرورت ہے اور کہیں کوئی پریشان ہے اور کسی کو مکان نہیں ہے یہ اس طرح کی چیزیں بہت تو میں اس وقت بہت پریشان ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ بھئی کچھ وقت تو اپنے لیے بھی رکھیے کیونکہ ہر وقت آپ اسی طریقے سے گھومتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں خصوصا دوسرے لوگوں کو جن کو آپ اس سلسلے میں تنگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو اس کے لیے اس کے لیے تو کہتے تھے کہ نہیں تم بھی کرو گی ابھی نہیں کرو گی لیکن آگے چل کے تم بھی یہی کرو گی اور بڑا عجیب و غریب یہ واقعہ ہے کہ ان کے بعد وہی لوگ جب آتے ہیں تو میرے اکثر ضروری کام جو میرے اپنے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتی ہوں اور معلوم نہیں کس طرح سے میں ان کے کام میں لگ جاتی ہوں اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہے ان کا اثر میرے اوپر یا میں سوچتی ہوں کہ کچھ تھوڑے سا میں جب علیگر سے آئی تو کچھ میں نے بالکل دوسرے ہی ماحول میں تربیت آئی تھی تو مجھے کچھ چھوٹی چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت تو مجھے لگتا تھا کہ بہت صحیح ہیں لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوں کرشن جی کے ساتھ رہ کے کہ یہ باتیں مجھ میں کچھ تھوڑی سی غلط تھی جو ان کے کچھ کہنے سے اور کچھ ان کے صرف محسوس کروانے سے میں نے کچھ سمار لیں میرا خیال ہے عدب کے علاوہ اور اس طرح کے رفاہی کام کرنے کے علاوہ ان کو اور کس چیز دل جسپی تھی یعنی ان کا انتہا انہیں لکھنے کے علاوہ جس کے بارے میں وہ خود کہتے تھے کہ اللہ سب کی روزی روٹی کا سلسلہ پیدا کر دیتا ہے اگر مجھے کلم نہیں دیا ہوتا تو میں کیا کرتا تو اس کے علاوہ انہیں ایک تو اچھا کھانے پینے کا بے انتہا شوق اور خاص طور سے وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بھئی اردو زبان کا اردو زبان تہذیب کا ایک حصہ ہے اور اسی تہذیب کا ایک حصہ اچھا کھانا دی ہے ہم اس سے کہتے تھے کوئی برا کھانا کھا کے ویجیٹیرین کھانا کھا کے اچھا عدب تو تخلیق کر ہی نہیں سکتا اور بڑی کانٹرویرشیل سی بات تھی اس کے بعد وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی اچھا کھانا بھی بہت اچھی چیز ہے اور اگر خدا توفیق دے تو سیاحت ضرور کرے اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ بچپن ان کا کشمیر میں گزرا تو کشمیر کے مناظر سے دریا سے پہاڑوں سے بے انتہا شغف تھا نہ صرف شغف بلکہ انہیں بہت محبت تھی وہ پتھروں کو دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بچڑے ہوئے ساتھی مل گئے ہیں ان کو اور وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے یا درختوں کے نیچے یا قدرتی مناظر کے ساتھ گزارنا بہت پسند کرتے تھے چنانچہ کبھی اگر کبھی دوسری جگہوں پر جائیں یورپ وغیرہ اور لوگ بہت خوش ہو کے انہیں بڑی خوبصورت جگہیں اپنے ملک کی دکھاتے تھے تو وہ اس میں تھوڑے سے بخل سے کام لیتے تھے تعریف میں تو میں کہتی تھی یہ تو غلط بات ہے اتنی خوبصورت جگہیں کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے یہ کوئی جھیل ہے ارے کشمیر میں دیکھو یہ کوئی چنار ہے ہمارے کشمیر کے چنار دیکھو تو وہ کشمیر کے سلسلے میں زیادہ خیال تھا وہ قدرتی مناظر سے بہت زیادہ دلچسپی تھی ان کو بہت خوبصورت اچھا اب آپ کو جانا ہے اور جگہ بھی ہم صحبت کو مختصر کرتے ہیں یہ ایسا ہے یہ یہاں آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں مذہبیت کا زیادہ زور ہے تو یہاں یہ لوگوں کو اور خاص طور پر ایسے بھی مسلمانوں میں یہ چیز بہت لوگوں کو چونکاتی تھی کہ آپ نے صحیح قدرزانی اپنے جگہ ایک ایسے شخص سے شادی کی جو مذہبن ہندو ہے حالانکہ مذہبن ہندو تو میرے خیال میں کبھی بھی نہیں تھے تو اور پھر ہمارے ہاں ہندووں کو جو سٹیٹس مسلمانوں نے اپنے ذہن میں دے رکھا ہے وہ بھی اس کا کوئی جواز نہیں ملتا اللہ بھی یعنی قرآن شریف میں کہا ہے کہ ہم نے ایک لاکھ اسی ہزار پیغمبر بھیجے تھے تو کیا ہندووں کے حصے میں کوئی نہیں آیا ہوگا اس میں سے تو ان کو آپ ایلے کتاب میں شمار کر سکتی ہیں یوں تحریف تو بائیول میں بھی بہت ہوئی ہے مولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی بہت ہوئی ہے تو لیکن بہت لوگ اس پہ چونکتے ہیں تو آپ نے اپنے ایک مضمون میں یہ کہا تھا کہ آپ نے ان کو مسلمان کر لیا تھا وہ مسلمان ہو گئے تھے اس کی کیا تفصیل ذرا کچھ بتائیں وہ کچھ ایسا تھا کہ جب یہ سلسلہ ہوا تو اور کوئی صورت نہیں تھی وہ یہ کہتے تھے کہ تم تو جیسی ہو ویسے ہی رہو اور میری والدہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہیں اور دوسری باتوں میں تھی اعتراض تھا لیکن ان کو سب سے ادھا مذہب کا تھا جی وہ کہتی تھیں کہ بھئی کچھ بھی ہو میں تو کبھی اس چیز کو قبول ہی نہیں کر سکتی ہوں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی حالانکہ وہ یہ بھی کہتی تھے خاص طور سے میرے بڑے بھائی اقبال رشید کو جب معلوم ہوا تو وہ تو بہت انہیں دکھ ہوا مجھ سے کہنے لگے دیکھو میرے دل میں کرشن چندر کی بڑی عزت تھی لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ بھئی آدمی شادی کے لیے مسلمان ہو جائے یا کوئی اور دوسری اس طرح کی صورت ہو تو یہ تو بڑی شخصیت کی کمزوری ہے تو یہ باتیں کرشن جی کو معلوم ہوتی رہتی وہ کہتے تھے بھئی یہ باتیں جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب میرے ذہن میں آئی ہیں اور آتی رہتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے تم یا تمہیں والدہ چاہتی ہیں اسی طرح سے ہونا چاہیے اب اس میں کچھ باتیں ایسی ہو گئیں چونکہ ان کی ایک بچی اس وقت شادی کے قابل تھی اور وہ مسئلہ بہت بڑا ہو گیا تھا اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہمارے ہاں اس قدر خلاف تھے لوگ وہ لوگ بھی اس چیز کو حضم نہیں کر پا رہے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایک اس وجہ سے کہ اگر اس بات کا اعلان کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے بچوں کی زندگی تو بہت اثر پڑے گا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ خیال بھی نہیں تھا یہ احساس بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو جائے گا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں پہلے قتم ہو جاتی لیکن اب ایک صورت دوسری ہو گئی چنانچہ یہ تمام باتیں مجھے کہنا پڑی لیکن یہ کہ صرف اس وجہ سے ورنہ دیکھئے کرشنگی کیا مذہب تو میں اب تک نہیں سمجھ پائی ہوں ہر مذہب میں انسانیت ان کا مذہب تھا ان کا کچھ عجیب و غریب طور طریقہ تھا اور اتنے عرصے ان کو جو ایک خاص خوشی ہوتی تھی صبح سے اٹھ کے وہ تمام چیزیں وہ چاہتے تھے کہ ساری وہ باتیں ہوں جو کہ تہوار کے موقع کے ہوتی ہیں یا خوشی کے موقع کے اور انہوں نے کہا بھی یہی کہ میرے تو ذہن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں بچپن کی کہ جو مسلم کلچر سے وابستہ ہیں اور ان سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں گھر آکے بچپن میں جب مسلم گھرانوں میں جاتا تھا وہاں پر سمہیاں دیکھتے ہیں اور یہ جو تھیں تو میں اپنی ماں سے آکے جھگلتا تھا کہ میرے گھر میں کیوں نہیں آپ سمہیاں بناتی یہ کیوں نہیں منائی جاتی تو جب کبھی وہ کچھ سمجھاتی تھیں کہ مسلمانوں کے تو بہت کہتے ہیں میں روتا تھا اور کہتا تھا کہ سمہیوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں تھیں ان کے ذہن میں اور پلیشن یہ اس طرح کے آدمی تھے کہ ان کے قول اور فعل میں قضاد نہیں تھا یہ بالکل میں بڑے وصور سے کہہ سکتا آپ نے لکھا تھا کہ یہ واقعہ مہدردون میں میں نہیں دالی میں نہیں دالی تو اس سلسل میں کوئی کوئی ڈاکیمنٹ بھی تیار کیا گیا تھا جی ہاں وہ تھا لیکن وہ ایک وقت کچھ ایسی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے وہ مجھے دے دیا انہوں نے اپنے پاس تو کبھی بھی نہیں رکھا تمہارے پاس ہے تم جو چاہو اس کا کرو میرا خیال ہے کہ میری والدہ کے پاس وہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک بار انہوں نے کہا تھا انہوں نے مجھ سے لے کے رکھ لیا تھا کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی خواہش تھی آپ اسے رکھیں لیکن اسے کسی ایسے وقت کسی کے حوالے نہ کریں جس سے یہ کوئی صورتحال ایسی ہو جس سے کسی کی بھی زندگی پر اس سے کوئی آ چاہے اس طرح کی چیز تھی پھر ایک بات اور تھی کہ کریشن جی اپنے نام سے اتنے پہچانے جائے تھے کہ وہ پھر اب وہ کچھ لیے مناسب نہیں لگا اور میں نے اسے کچھ بہت زیادہ ذاتی بھی سمجھا لیکن اب جس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں یا تنقیدیں ہوتی ہیں ان سے باتیں ذہن میں کچھ آتی ہیں لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پلاننگ تو کی نہیں تھی بہرحال کوئی بات ایسی نہیں ہونے پائی کہ جس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی یہ کہ ہوتا ہے باز آدمی کام کر کے بعض وقت پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا تو آپ کی تمام زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں بہتا کہ آپ کو اس کا پچھتاوا ہوتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا قطن نہیں بالکل نہیں کسی لمزی نہیں زندگی میں اس طرح کا کوئی خیال نہیں دے نہ آیا لیکن آپ جانتی ہیں کہ اس دوازی زندگی میں تو اکثر ایک بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے یعنی یہ کوئی عجیب بات نہ ہوتی اگر ہوتا ہے کوئی آتا ہے وہی گرمہ گرمی سے شروع ہوتا ہے معاملہ اور پھر سرد میری پختم ہو جاتا ہے اور آپ سے ڈاؤنز بھی آتے رہتے ہیں کچھ ایسا بھی تھا کہ کرسیری کی سہرت کچھ ایسی تھی کچھ دوستوں نے بتایا کچھ ان کے عزیزوں نے مجھے بتایا پچھے جو لوگ زیادہ جانتے تھے کہ بھئی یہ تو بہت ان کے نزاج میں کے تلون ہے اور یہ ہے اور ان کی زندگی میں تو بہت اس طرح کے واقعات آئیں ہیں اور یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ساری باتیں اور اصل بات یہ تھی کہ جتنی باتیں کی وہ خود نہیں باتاتے کے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بہت برا آدمی ہوں اور اگر مجھے اپنا تو میری ساری برانیوں کے ساتھ لیکن کچھ ساری زیادی وزاہت بہت جلدی تیر دوسرے کی زندگی میں آئے دی نہیں تھے ایک زندگی ان کی بھی دیگر چکی تھی نیری بھی کس تجربے ان کی بھی کسیرے بھی تو مجھے کبھی مشکل ہمیں اور انہوں اس طرح کے آجتے کبھی کوئی مشکل نہیں مجھے مجھے اپنے ہاں یاکی اپنے آپ بھی ذہین آدمی مچور وہ بھی اگر نیت اچھی ہوتا ہے جسنٹ زندگی میں موازی نہیں ہوتا ہے نزاز کے اعتبار سے انہوں نے خصہ آتا نہیں تھا بہت صبر سے کام دیتے تھے حالانکہ میں انہوں نے کبھی کبھی پرویوک کرتی تھی چاہتی تھی کہ وہ کچھ کہیں کسی بات کے لیکن وہ بلکل نہیں ان کا کچھ نزاز ایسا تھا کہ اور کوئی بات اگر ایسی ہو کہ جو آپ ریکار کرانے چاہے ہیں مستقبل کے وقت تو آپ کرنے بس جب میں یہاں آئی پاکستان تو ایک تریسن جی کے بہت قریبی اور عزیز دوست شہبہ لکھنوی جنہوں نے افکار کو عزید کرتے ہیں وہ مجھ سے ملنے آئے اور ان سے میں نے ایک بات کیچھتی کیونکہ وہ کتابیں ساوہ کرتے رہے ہیں تریسن جی کی کتابیں بہت اچھی یہاں سے چھاپی جاتی ہیں مجھے بھی کتاب دیدی یہ کہا یہ مجھے بہت میرے لئے بہت جیونی تکلیف کا باعث کہ کتابیں ساوہ کرتے ہیں اس کے بات چھاپ دیدی رہے ہیں اور نہ یہاں پہ کسی سے بلچسپی ہے اور نہ وہ فروخت ہوتی ہیں اور نہ پہنے میں اتنا لوگوں کو اتنی بلچسپی رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مجھے بہت 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 کیونکہ مجھے اچھا خیال تھا یہ جیسے خود وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں تکنا بڑا صدق آدی آردی تھے لیکن اس میں کوئی سبھانے کہ پاتستان نے میرے عدد پہنے والے ماجید ہیں میرے سمجھنے والے ماجید ہیں اور اسی لئے جب تکلیف تکلیف پہلیف پاتستان نے گرید سایا تکلیف تکلیف سمجھتا ہوں اگر اب ان کے رویس چھپیں تو وہ ہاتھ ہاتھ لئے جائیں گے حالان کہ آج کل یہاں اس کی پبلیشن کے دیجنس میں اس قدر قصاد بازاری ہے کئی جو خاص سے یہ تو قباط کے قابض کے ازدام اور ہر طرح کی قیمت بڑھ جئی چھپیں بڑی نیز ہو گئی پھر پہنے والے کم ہیں اور آلہ آداب کے پہنے والے اور کم ہیں یہ ویسے دائی جیس چھپتے ہیں بہت دکھتے ہیں زکیہ پیشن کے ناظل بھی چھپتے جاتے ہیں بہت 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 زیادہ لیکن پھر بھی ایک طبقہ تو ہے بہر حال کہ ان کا زدان ہے اور اگر ان کی کتاب چھپے تو یقینا مقبول ہے یقینا یہاں پر حال کاش لیے تو مجھے اپنی یہاں پر آنے اپنی دیرائی سے کہ سکتا ہے یہاں سکتا ہے انگستانی بھی سکتا تھا مذہبی رسائی کا مکیلی سے سکتا زیادہ ہوتا تھا لیکن یہاں یہ ہے کہ اب میں آپ کو گلوا ہی نہیں سکتا سارا عدب نہ پیلے سارا عدب نہ پیلے لائی جیوری میں کہیں آپ کو مل جائیں تو مل جائے غیر کوپی اس عدب کی جو آپ کا وقی عدب ہے حالہ کریم صدا پر ہے اور آپ کی تاریخ عدب کا لازمی جو ہے آپ کسی مسنیس کتاب کا مان لی جی وہ آت نہیں لی تھی تو یہ صورتحال ہے لیکن پھر بھی گریسن چندر کے مادلوں میں اتنی 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 تکشی ہے کہ میں سمجھتا ہو اگر وہ خطی تو ضرور بتیں جیوری سمجھتے ہیں صحیح ہوگا اچھا تو میں خیال میں چونکہ آپ کے جانا میں ختم کرتے ہیں اور پھر آپ کا آنا ہوا بعد میں موقع ملاتے پھر انشاءاللہ اور آپ سے جیوری بات سمجھتے ہیں ملاتے